قیمتی لمحے یا صرف عورت کے لئے وہاں پر گانا بجانا چلتا ہو تو کیا ایسے جم میں جانا جائز ہے اور دوسرا جو لوگ ایسے جم چلاتے ہیں کیا ان کی انکم حلال ہوگی آئیے شک سے وضاحت کرتے ہیں وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ حَمِدًا عُمَةً صَلِّيًا اما بعد عزربیہ اپنے بہت یہ اچھا سوال کیا ہے اس لئے کہ آج یہ ہمارے سوسیٹے میں چل رہا ہے یعنی ایسا جم جس میں مرد اور عورتیں دونوں مل کر کرتے ہیں اختلاط ہو رہا ہے اور دونوں مل رہے ہیں تو کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے مرد اور عورت کے ذریعے میں پردہ ہونا ضروری ہے لہذا جم میں جاتے ہیں تو وہاں پر باڈی شو ہو جاتی ہے بے پرتگی ہوتی ہے وہ اس سے اٹریکٹ ہوتا ہے اس سے اٹریکٹ ہوتی ہے تو وہ صرف لوگوں کو اٹریکٹ کر کے جم تک لانے کے لئے یہ سب پلاننگز بنایا جاتے ہیں تو لہذا ایسا جم جس میں بے ایک وقت مرد اور عورتیں دونوں ایک ساتھ اگر کر رہے ہیں تو اسلام میں یہ جائز نہیں ہے اور جم میں جانے کے بعد مرد بھی ہے عورت بھی ہے پھر ساتھ ساتھ میں وہ میوزک بھی ہیں تو یہ اور زیادہ غلط ہے دو دو گناہ اس میں ہو رہے ہیں اور ایسا ہو سکتا شیخ ہم جہاں جم پہ جا رہے ہیں وہ صرف مردوں کا ٹائم ہے عورتوں کا ٹائم تو گیارہ بدے شروع ہوتا ہے لیکن وہاں پر میوزک چلتے رہتی ہے تو وہ میوزک جو ہے سنتے ہیں جم نہیں کرنا چاہیے میوزک حرام ہے اسلام کے اندر جائز نہیں ہے شیخ میوزک اگر ہو نا تو پھر زیادہ موٹیویشن ملتا ہے درہا جذبہ آتا ہے اور یعنی پانچ منٹ میں بیزار آنے کا دس پندرہ میٹ ہم کر لیتے ہیں اور مطلب اگر ہم کچھ تھوڑا تھک بھی جاتے ہیں پھر وہ آواز کو سن کر اور موٹیویشن ملتا ہے تو یہ حرام چیزوں سے اگر موٹیویشن مل رہا ہے تو یہ موٹیویشن جائز نہیں ہے جیسے حرام غزہ کھانے سے اپنے طاقت آ رہی ہے تو کیا وہ طاقت جائز ہوگی جائز نہیں ہوگی تو حرام چیز سننے کے بعد اگر موٹیویشن آ رہا تو اس طرح کی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے تو جیم میں نہ میوزک ہو سکتا ہے نہ ہی عورتوں کے اختلاعات ہو سکتا ہے دونوں بھی نہیں ہو سکتے اور ایک آدمی جیم چلا رہا ہے اور میوزک کے ذریعے اور اختلاعات کے ذریعے وہ انکم کمارا ہے تو میں سمجھتاں کوئی اس طرح کی انکم درست نہیں ہے اس سے پریز کرنا چاہیے کیونکہ وہ حرام کام کرنے کے لیے اور ناجائز مطلب جو ہے امور انجام دے کر وہ پیسے کمارا ہے لہذا درست نہیں ہے میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو بھی اس طرح کا جیم چلاتے ہیں جس میں میوزک ہے اس میں براہ کرم ذرا صاحب اس کو کم کر دیں اب کوشن کر سکتا ہے شیخ اگر بغیر میوزک کے جیم چلے تو جیم نہیں چل سکتا ہاں اگر میوزک نہیں لگا ہے تو جیم چلی نہیں سکتا تو ایسے جیم چلینا کی ضرورتی نہیں ہے آپ کوئی اور کام کرو اور نوکری ڈھونڈو اور سورس آف انکم یوز کرو سمجھے آپ تو یہ حرام چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے کاروبار کرنا یا جوب کریٹ کرنا یا ایسا چیز کرنا یہ درست نہیں ہے اگر بغیر میوزک کے جیم چل رہا ہے تو جیم چلائیں اگر بغیر میوزک کے جیم نہیں چل سکتا تو ایسے جیم کی ضرورت نہیں ہے آپ کوئی اور کام کریں اور وہ آپ سورس آف انکم کریں یہ تو ہوئے ایک طرف آبا دوسرا سوال اب یہاں پر یہ ہوتا ہے پریکٹیکل اگر دیکھا جائے تو ایسا کوئی جیم ہے نہیں جہاں پر بغیر میوزک کی کچھ ہوتا ہو تو اس صورت میں اچھا یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ بھائی وہ جیم چلانے والا کوئی ہے میوزک چلانے والا کوئی ہے ایسی مسلم میں میوزک تو پسند نہیں کرتا ہوں لیکن میں جیم کو جاتا ہوں تو وہاں پر مجبوراً مجھے میوزک سننا پڑتا ہے شیخ تو ایس صورت میرے لئے کیا آپ مسئلہ بتائیں گے تو میں آپ کے لئے مسئلہ یہ بتاؤں گا کہ اگر مجبوراً آپ کو سنایا جا رہا ہے آپ اس کے طرف دھیان مت دو سمجھ آپ اس کے طرف دھیان مت دو آپ پورا جو ہے کانسنٹریٹ آپ کا آپ کی باڈی پر آپ کی مطلب محنت پر ہونا چاہیے اس طرف دھیان نہیں جانا چاہیے اگر دھیان دیتے دیتے مزہر آئے تو سمجھ نہ کہ پہ ہم غلطی کر رہے ہیں ہم غلطی کر رہے ہیں یا آج کل بہت ساری چیزیں ہیں کان میں روی رکھ لو آپ آپ کرتے رہو ماشاءاللہ ہیڈ فون رکھ لو آپ ہیڈ فون میں قرآن کی تلاوت سنتے رہو آپ جم کرتے رہو آپ جہاں کہیں بھی ہم برائی سے بچنا چاہتے ہیں اللہ راستے پیدا کرتا ہے اگر آپ جم میں موزک سے بچنا ہی چاہتے ہیں بالکل ارلی مارننگ جاؤ آپ ارلی مارننگ کوئی زیادہ لوگ نہیں ہوتے ہیں وہ بھی بیچارہ جو ہے موزک نہیں چلاتا ہے تو ارلی مارننگ فجر کے فورن بعد جا کے آپ کر کیا ہو فجر کے فورن بعد کوئی جم میں موزک نہیں چلا جاتا ہے جنرلی سات بجے کے بعد ہی لوگ وہ ٹوٹ کر نواب صبح آتے رہتے ہیں اس کے بعد جم میں جو ہوتا ہے اور شام مغرب کے بعد کمپسری وہاں پر موزک ہوتے رہتی ہے ارلی مارننگ فجر کے بعد اگر آپ جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ جم میں موزک عام طرح پر نہیں ہوتا ہے جزاک اللہ خیچی ہے بارک اللہ فیکم ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں